السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام ادرائیات خیر حافظ ہوں گے دوستو آج جس اتر کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس موسم کا خاص اتر ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو خالص اورگینک فرگرنسز کو استعمال کرنے کے شکین ہیں سردیوں کے اندر تو زیادہ تر اود اودہ ہندی کمبوڈی اور تھائی برمی انڈونیشن یہ ساری فرگرنسز استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بھی ہوتی ہیں لیکن جو لوگ یہ والے فرگرنسز استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے حفظ کے موسم میں گرمی کے موسم کے اندر کون سی فرگرنسز سب سے زیادہ یوسفل ہیں تو آج میں ایک ایسے خوشبو کے بارے میں بات کرنے والوں کے جس کے اندر نکلی یا اصلی وہ بندہ پہچاند کر سکتا ہے جو صرف اور صرف اچھی خوشبو لگانے کا شکین ہو اور جس کو خوشبو کے بارے میں معلوم ہو میرے ہاتھ میں اس وقت آپ ایک خوشبو کو دیکھ رہے ہیں بہت سار لوگ جو خوشبو کو جانتے ہیں وہ پہچاند کروں گے میں کس خوشبو کے بارے میں آج بات کرنے والوں تو جی ہاں آج میں اپنے برینڈ کا خاص اتر جو کہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں بلخصوص انڈیا کے شہر کا نوچ سے یہ اتر کیسے نکلتا ہے کہاں سے بنتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اس میں آپ کے لئے بڑا فائدہ ہے یہ ویڈیو صرف اس لئے نہیں دیکھنی کہ شاید آپ نے آرڈر کرنا ہے یہ ویڈیو آپ نے اس لئے دیکھنی ہے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کسی بھی اور برینڈ پر جب آپ آرڈر کرنے جائیں اور ایسی فریگرنس جس کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ آپ کے لئے آپ کے ٹیس کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے نہیں خرید دی اور اگر یہ آپ کے ٹیس کے مطابق ہے جو آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک خوشبو کا اپنی ایک آئیڈیل خوشبو کا سکیچ بنا کے بیٹھے ہوئے تو اس کے لئے پھر آپ نے اس کو ضرور آرڈر کر کے دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میری جو لائکنگ ہے خوشبو کو لے کے وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو دوستو آج میں جس اطر کے بارے میں بات کروں وہ ہے انڈیان خص خص کا نوج انڈیان خص سے مراد یہ ہے کہ انڈیا ہمیں یہ بنائی گئی ہے انڈیا سے یہ امپورٹ کی گئی ہے اور انڈیان خص خص جو ہے بیسیکلی ایک جڑی بوٹی ہے یعنی ایک پودہ ہے جس کی جڑ سے جس کے روٹ سے اس کو کاش کر کے نکالا جاتا ہے اس کا جو میتھرڈ ہوتا ہے بنانے کا وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اسی طرح جیسے ایک خالیس اود کو یا غلاب کی خوشبو کو نکالا جاتا ہے بنائی جاتا ہے موسلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو خوشبو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے اگر میں بات کروں اس کے نوٹس کی تو جیسے آپ میرے چاروں طرف اردگرد ایک انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں گرینری کا انوائرمنٹ ہے اور خاص کر کے جب بارش پڑتی ہے اور پانی مٹی اور پودہ یعنی آپ ایک گراؤنڈ میں چلے جائیں اور وہاں بارش پڑی ہو تو جیسے ہی بارش پڑتی ہے تو ایک مٹی کی خوشبو نکلتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک گرینری کی خوشبو جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے اور ایک ہوا چلتی ہے یہ ساری خوشبو ہیں جو گرینری کی آپ کو محسوس ہوتی ہیں ان سب انوائرمنٹ میں ویسی خوشبو اس کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے جیسے پودوں کے اندر آپ چل پھیر رہے ہیں آپ کے چاروں طرف گرینری ہی گرینری ہے اور ایک تھنڈی تھنڈی سی آپ کو مہک آ رہی ہے ایک فیل آ رہی ہے اس طرح کی جو ہے وہ اس کی فیل ہوتی ہے اور بالخصوص اس کو خاص جو ہے پاکستان کے اندر بھی برائی جاتی ہے لیکن سب سے بہترین کوالٹی کی خاص وہ انڈیا اور انڈیا کے خاص ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ برائی جاتی ہے بالخصوص کنوج کا جو شہر انڈیا کا وہ بہت مشہور ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں وہ لوگ جو اس کے شوقین ہیں اور اس طرح کی خوشبو کو لگانا پسند کرتے ہیں ویٹی ور کے نام سے بھی اس کو جو ہے وہ ایک اس کی ایک فیلڈ ہے اس کی ایک فیملی ہے اور یہ درہا تھک ہوتی ہے تو اس کو تسٹرز کے اندر یہ آویلیبل نہیں ہوتی ہے بارہ اعمل چھ اعمل اور آپ تین اعمل کے اندر آپ اس کو لے کر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اود اور ارابک فریکنسیز کو لگانا پسند کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو وہ لوگ کسی درجے کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک دفعہ اس کے عادی ہوئے تو آپ کو یہ بہت زیادہ سکون پہنچانے والا خوشبو اس کو کہا جاتا ہے اور بالخصوص انڈیا کے اندر اس کو کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر یہ خالص ہو اور پھر اس کا جو شربت ہے جس جب یہ خص بنتی ہے تو اس کا جو پانی ہوتا ہے جو ڈسٹلڈ ہو کر آج سا آج سا نکلتا ہے اس کے پانی کو الگ کر لیا جاتا ہے اس کا جو عرق ہے تیل ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے تیل کو خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو پانی ہے اس کو جو ہے وہ شربتوں کے اندر مزید بنا کر جو ہے وہ اس کو پھر ٹھنڈے مشروبات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن موسیلی اس کو اگر بات کریں تو انزائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں یا جن کو ذنی طور پر بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے ان کو بھی ڈیفرنٹ مساج کے ذریعے سے اور ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی خوشبو کو استعمال کریں اور اپنے جسم پہ لگائیں بوڈی پہ کپڑوں پہ لگائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کا سٹریس جو ہے وہ ریلیف ہوتا ہے اور اگر اس کی استعمال کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو استعمال کرنے کا طریقہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ جب نہا لیں اپنا جسم خوش کر لیں تو آپ اس کو لیں اور اپنے ہاتھ پہ لگائیں اچھی طرح ملنے کے بعد اپنے جسم پہ اس کو تھپ تھپ آ لیں پھر آپ بنیان پہنتے ہیں تو ہلکہ ہلکہ اس پہ بھی آپ انہی ہاتھوں کو تھپ تھپ آ لیں اسی طرح آپ اگر وائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ نے ڈریکٹ وائٹ کپڑوں پہ اس کو نہیں لگانا اگر آپ کلڑ کپڑے پہن رہے ہیں تو پھر آپ ڈریکٹ اس کو تھپ تھپ آ کر بھی لگا سکتے ہیں گردن پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اپنی ان سائٹس پہ سکن پہ لگا سکتے ہیں اگر اوریجنال ہے اس میں دو ہمارے پاس ٹوپ کوالٹی انڈین خص ہیں ایک ہے انڈین کنوج اور ایک ہے خص کنوج قدیم یہ جو دو خص ہیں اس کے اندر صرف فرق اس کے پرانے اور نئے ہونے کا ہے جو نیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر کیا نام ہے کچھ مچورٹی کم ہوتی ہے اور جو زیادہ مچور ہو جاتا ہے اس کی خوشبو اور بہتر ہو جاتی ہے عام بندے کے لیے تو یہ دونوں ہی بہت بیسٹ ہیں اوریجنال ہیں اور ہیں یہ اوریجنال لیکن جو ریگلر روٹین میں اس کو استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے اگر وہ پہلے ہمارا یہ خص کنوج استعمال کر چکا ہے تو اس کو چاہیے وہ خص کنوج قدیم کا جو ہے وہ استعمال لازمی کریں اس کے اندر ایک براؤن کلرگی بھی خص آتی ہے جو کے مارے پاس بلکل تھوڑی مقدار میں ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہ ہم فارماسوٹیکل کمپنیز کو سپلائی بھی کرتے ہیں اور ان کو ان سے ہم ان کو یہ وہ یہ استعمال بھی کرتے ہیں وہ میڈیسنز کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے دیڈان کنیز